گزشتہ ہفتے حکومت کی وزارتِ قومی صحت قوانین اور عمل درامت نے فارما کمپنیوں کو عمومی دواؤں پر 7 فیصد اور اہم عدویات پر 10 فیصد تک قیمتوں میں اضافی کی اجازت دے دی ہے پی جی آئی کی حکومت نے صرف دو برسوں میں جہاں دال آٹا چینی پر بے گناہ اضافہ کیا ہے وہاں اب کسی نہ کسی بہانے کاسمیٹکس اور دواؤں کے علاوہ جرنل ہیلپ فور اور دودھ پر بھی ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے کمال یہ ہے کہ حکومت کے اعلان سے ہٹ کر بھی کمپنی اپنے طور روزانہ کی بنیاد پر قیمتیں بڑھاتی چلی جا رہی ہیں اس کے لیے اپنے رزاکاروں کو ایک معاملی اسی شرح حکومتی کارندے کی جیب میں ڈال دیتے ہیں مثلا بچوں کے دودھ میں تقریباً 60 فیصد اضافہ کیا گیا ہے عام پاودر دودھ میں بعض بعض برینڈ میں دگنی قیمتیں کر دی گئی ہیں بلکل عام استعمال کی اشیاء یعنی ڈے ٹال سابن اور واشنگ پاودر میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے مثلا ایک ڈے ٹال جو بلکل معاملی سا برینڈ سمجھا جاتا ہے پی ٹی آئی کی حکومت کے آنے سے پہلے 70 سے 80 روپے ہی بکتا تھا پھر اس کی قیمت 99 روپے کر دی گئی گزشتہ برس 120 روپے اور پھر دو ماہ کے اندر 190 کر دی گئی ہے انشیور جو عمومی طور پر ضعیف اور بیماری کے بعد صحت کی بحالی اور عام طاقت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کسی طور دباؤں میں نہیں آتا 870 سے 950 سے 1050 اور صرف دو مہینے پہلے 1170 قیمت تھی اب 1475 ہے بچوں کی دوائیں جو بالکل عمومی بخار اور نزلے میں استعمال ہوتی ہیں قیمتیں دگنی ہو چکی ہیں پاکستان میں تمام دوائیں ہندوستان کے مقابلے میں دو گناہ اور تین گناہ قیمتوں پر دستیاب ہیں آخر کیوں؟ حکومت کی ان قیمتوں کو بڑھانے کی منطق ہی نرالی ہے بقول وزیر آزم قیمتیں اس لئے بڑھانے کی اجازت دی ہے کہ دوائیں ہر وقت مارکٹ میں موجود رہیں حکومت سے کوئی پوچھے کرونا ایک بہانہ ہے اس سے پہلے اور اس کے بعد تمام عدویات پر 40 سے 80 فیصد قیمتیں خود بخود بڑھتی رہی ہیں اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے کہ فارما کمپنیوں کا بیان ہے کہ اگلے ماہ تک قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جائے گا اور گویا یہ عوام اور حکومت پر ایک بہت بڑا احسان ہوگا کاش حکومت کے پاس کوئی ادارہ یا فرد ہوتا جو تمام کھانے پینے کی اشیاء سے لے کر عدویات کی قیمتوں میں گزشتہ دو برسوں میں ہفتہ وار مہینہ وار اضافے پر نظر رکھتے تو یہ ساری فارما سیٹیکل کمپنی مالکان جیل کی صلاحوں کے پیشے ہوتے دباؤں کی قیمتیں کوئی ایک سال میں نہیں تین ماہ میں نہیں ایک ماہ میں نہیں بلکہ ہر دن اور ہر ہفتے بڑھ رہی ہیں فارما کمپنی کے مالکان کا شور یہ ہے کہ قیمتیں اس لیے بڑھانی ضروری ہیں کہ ذرہ مبادلہ میں بہت بڑا فرق آ رہا ہے اگر اسے سچ مان لیا جائے تو ڈالر کی ریٹ میں گزشتہ دو برسوں میں بیس سے پچیس فیصد کا فرق آیا ہے جبکہ عدویات کی قیمتوں میں سو سے دو سو فیصد کا اضافہ آیا ہے اب فارما سیٹیکل کمپنیاں جھوٹی تسلی دے رہی ہیں عوام پہلی اکتوبر سے پہلے عدویات کی قیمتوں میں اضافے قبول نہ کریں حکومت اور ان احمقوں سے کون پوچھے کہ عوام روزانہ ہر دوہ خریدتی ہے اور اسے پتا ہوتا ہے آج یہ قیمت ہے کل کیا قیمت تھی دوسری اہم نفسیادی حقیقت یہ ہے دوائیں کھانے کے لیے نہیں بلکہ بہت مدبوری میں خریدی جاتی ہیں ایک پریشان حال آدمی کسی کیمسٹ یا میڈیسن کی دکان پر جا کر صرف دوائیں خریدتا پیسے دیتا ہے اور ڈاکٹر کے پال دور لگاتا ہے اس کے پاس اس ریسرچ کا وقت نہیں ہوتا یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ ان مجرموں کو سخت سزائیں دے دواؤں کا مہنگا بیچنا قیمت سے زیادہ وصول کرنا انسانی جانوں سے کھیلنے کے مترادف ہے جس کی کم از کم سزا عمر قید یا موت ہونی چاہیے